سادہ پے ورسز نیا پے کونسا موبائل والی ٹیسٹ ہے آپ کے لیے آج یہی ساری چیزیں پروز اینڈ کونز اس میں ملت کونسا زیادہ اچھا ہے کونسا فیکس زیادہ کارتا ہے کونسا ٹیکس کم کارتا ہے کہاں پہ ہمیں ایٹی ایم ویڈرال فری ملتا ہے کونسا کارڈ بیسٹ ہے سب کوئی دسکرس کریں گے آج ہم اس ویڈیو میں تو جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ نیا پے ورسز سادہ پے کی پہلے ایک کمپیریزن بنا چکا ہوں لیکن تب سارا اور چیز تھی لیکن آج کچھ مہینے کے بعد کچھ نہ کچھ چیزیں بدل گئی ہیں چینج ہو گئی ہیں ایک اور کمپیریزن کا کرنا ضرور بنتا ہے تاکہ آپ کو پتا چل سکے کہ نیا پے زیادہ بہتر پرفارم کر رہا ہے یا پھر سادہ پے کتنی فی ملک کی کتنا گورنمنٹ ٹیکس جی ایس ٹی ویٹ اینڈ اڈر چارجز جتنی بھی ہیں وہ کتنا ٹیکس کارٹا ہے آپ وہ ویڈیوز بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں سادہ پے کی الگ بنائی بھی ہے اور نیا پے کی الگ بنائی ہے وہ بھی آپ کمپیریزن کر سکتے ہیں لیکن آگے چل کے میں وہ چیز بھی آپ کو ڈسکرس کروں گا تو وہ ذرا ڈیٹیل ویڈیو ہے مزید چیزیں اس میں سمجھ آ سکتے ہیں تو ابھی بات کرتے ہیں ہم سادہ پے ورسا نیا پے کی کمپیریزن کی سادہ پے کی بات کریں سادہ پے جو ہے وہ بلکل سادہ ہے انٹر فیس بھی آپ کو پتا ہے کہ سادہ ہے موبائل والٹ ہے وہ بھی اور نیا پے بھی موبائل والٹ ہے دونوں ہی موبائل والٹ ہے جو کہ دونوں موبائل نمبر پہ بند ہیں کسی بھی نیٹرک کے موبائل نمبر پہ ملک بن سکتے ہیں زونگ، ٹیلی نور، جیز، یو فون کوئی بھی اونے کبھی نہیں آیا ہوئے ٹیک ہے اس پر سب پہ بنا سکتے ہو آپ اس کے بعد انٹرنیشل کی بات کریں تو دونوں ہی کارڈ انٹرنیشنلی آپ کو ریکننیز ملک کے نیا پہ آپ کو ویزا کارڈ دے رہے ہیں سادہ پہ آپ کو ماسٹر کارڈ دے رہے ہیں دونوں کے موبائل ایپ میں آپ کو ویچولی کارڈ بھی ساتھ کیون دیا جاتا ہے اور ساتھ میں ہی آپ کو فیزیکل کارڈ بھی دیا جاتا ہے اب بات کر لے جب موبائل ایپ آپ ریجسٹر کر لے تو بنا لیتے ہو تو سادہ پہ کو آپ کو تھوڑا ویٹنگ لسٹ بھی آپ کو دی جاتی ہے کہ آپ ویٹ کر اتنے لوگ آپ سے آگے ہیں تو کچھ نہ کچھ دن یا کچھ ماہ آپ کو شاید میں بھی اب نہ ہو لیکن کچھ نہ کچھ آپ کو ویٹ کرنا پڑتا ہے آپ کے نیا پہ ٹوٹل الٹرنیٹیو ہے نیا پہ پہ آپ جیسے ہی اپنا کاؤنٹ بغیرہ آئی ڈی کارڈ اور جو بھی رکوائرمنٹس ہوتی ہو فیلپ کرتے ہو ویدن ٹو بزنس ڈیز میں آپ کو کھول آ جاتی ہے پھر وہ آپ کو ویریفائی کرتے ہیں کہ آپ کا پرسنل ڈیٹیل کچھ پوچھ کے آپ سے آپ کا اکاؤنٹ ویریفائی کر لیتے ہو اور آپ کا اکاؤنٹ ایکٹیو ہو جاتا ہے اب کارڈ کی بات کر لیتے ہیں کارڈ کی بات کریں تو سادہ پہ آپ کو ماسٹر کارڈ دے رہا ہے جبکہ نیا پہ آپ کو ویزا کارڈ دے رہا ہے سادہ پہ آپ کو فیزیکل کارڈ جو آپ اگر لینا چاہو گے بارہ سو روپے کا دے گا اور اگر آپ کارڈ ریپلیس بھی کروانا چاہو گے بل فرض گم گیا ہے یا پھر آپ نیا کارڈ آرڈ کرنا چاہے تو تب بھی آپ بارہ سو دے کر ریپلیس کروا ہو گے تو سادہ پہ میں پی پاک کارڈ بھی ہے جو کہ بارہ سو ساٹھ ی بارہ سو نوی روپے کا آپ کو مل جاتا ہے لیکن پی پاک کارڈ اگر یوز ہی کرنا ہے تو پھر سادہ پہ کی ماسٹر کارڈ کا کیا فائدہ تو ماسٹر کارڈ ورسل ویزا بھی آئے گی لیکن آگے چل کے بات کریں گے ابھی نیا پہ کی بات کریں تو نیا پہ میں آپ کو ویزا کارڈ مل جاتا ہے سیم وہ آپ کو نیا پہ کا ویزا کارڈ ملتا ہے اس ساتھ میں پی پاک کاری ملتا ہے پی پاک جہاں پہ 1800 روپیز مل 1800 روپے کا ملتا ہے آپ کو جبکہ نیا پی کا فرس ٹائم جب آپ اکاؤنٹ بناتے ہو تو آپ کو 300 روپے اکاؤنٹ میں ڈالنے ہوتے ہیں جس ڈالنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو جیسے ہی آپ کی 300 روپیز اکاؤنٹ میں ڈالتے ہیں تو آپ نا فیزیکل کارڈ فری میں آرڈر کر سکتے ہیں تو آپ واپس پھر بعد میں جو آپ کے پیسے ہیں 300 روپے آپ نکال بھی سکتے ہوگا رکھنا چاہے تب بھی آپ کی مرضی ہے اس کے بعد اگر آپ ک نیو کارڈ کو یہ بھی آرڈر کرنا چاہتے ہو تو 600 سے 700 روپے کے پاس پاس آپ کو نیا پی کو پی کرنے پڑیں گے تب آپ کا فیزیکل کارڈ آئے گا یہاں پہ تو آپ کو لگ رہا ہوگا کہ نیا پی کا کارڈ زیادہ بہتر ہے کمپیر ڈو سادہ پی کیونکہ نیا پی سستہ دے رہا اور فرس ٹائم فری بھی دے رہا ہے اور سادہ پی 1200 روپے کا تو بھئی کچھ نا کچھ ایڈوانٹیج جہاں پہ چھپے ہوئے ہیں وہ میں آپ کو ابھی چل کے آگے مطلب اسی ویڈیو میں ڈسکس کرتا ہوں تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا اب بات کر لیتے ہیں کہ ایٹی ایم ٹرانزیکشن کون فری دے رہا ہے تو ظاہری سی بات ہے ایٹی ایم فری جو دیر ہے ٹرانزیکشن وہ نیا پہ ہے نیا پہ آپ کو منتلی پانچ ٹرانزیکشن وہ بھی یو بیل بینک سے دے رہا ہے انلی یو بیل بینک سے جبکہ بات کریں یہ ایک کنفیوجن یہاں پہ یہ بھی آتی ہے کہ لوگ مجھنے کہ یار ایکٹیب جب ہم اپنا آکاؤنٹ کروا رہے ہیں وہ تو میزان بینک سے کروا رہے ہیں تو میزان بینک بھی کیا ہمیں فری دے گا تو میزان بینک آپ کو فری نہیں دیتا بیومیٹک جو آپ کرتے ہیں وہ تو آپ کے بلکل فری آف کاؤس ہو جاتی ہے لیکن جب آپ پیسے نکالو گے ایٹی ایم سے تو ٹوانٹی پوائنٹ فور روپیز جو کہ سٹینڈرڈ ریڈ ہے ایٹی ایم سے کسی بھی ایٹی ایم سے آپ پیسے نکالنے کا وہ آپ سے چارج کریں گے لیکن یو بیل پہ جب آپ نیا پہ کے کارٹ سے ملک کے ٹرانزیکشن کرو گے ایٹی ایم سے پیسے نکلوا ہو گے تو فری ہیں لیکن منت میں جس پانچ ٹرانزیکشن آپ ایٹی ا ایٹی ایم سے نکلوا سکتے ہیں اس کے بعد اگر آپ نکلوا ہو گے تو آپ وہی چارج کریں گے جو کہ سٹینڈرڈ 23.44 روپیز ملک 24 روپیز ہر ٹرانزیکشن پر بینک چارج کرے گا آپ سے جبکہ سادہ پی کی بات کریں تو ابھی سادہ پی کی کسی بھی ایٹی ایم کسی بھی بینک کے ایٹی ایم سے ابھی یہ ڈیل نہیں ہوئی اگر آپ کسی بھی ایٹی ایم سے پیسے نکلوا رہے تو سادہ پی کا وہی چارج ہوگا جو کہ سٹینڈرڈ ریٹ ہر جگہ پ ملک کے ہر بینک کاٹتا ہے اب بات کر لیں سادہ پی کے انٹرنیشن ٹرانزیکشن اماؤنٹ اور نیا پی کی کیونکہ نیا پی اور سادہ پی دونہ ہی انٹرنیشن ٹرانزیکشن میں موبائل والیٹس میں سب سے آگے جانے جاتے ہیں لیکن سادہ پی یہاں پی بازی لے جاتا ہے اس طرح سے لے جاتا ہے کہ سادہ پی ابھی نیو اپ ڈیٹ کی بات کریں تو جس طرح سے یہ اگست 28 اگست سے آگے جو اپ ڈیٹ آئی ہے ان کی سادہ پی کی وہ جسٹ آپ سے 5% ٹیکس جو ہے ملک کے 5% سے بھی کم وصول کر رہی ہے تو انٹرنیشن ٹرانزیکشن میں نے لائی پر فارم کی ہے سادہ پی کی ویڈیو آلرینڈی پڑی ہوئی ہے چینل پہ ہو جا کے آپ دیکھ سکتے اور نیا پی کی پڑی ہوئی ہے لیکن ابھی نیا پی کی بات کرتے ہیں سادہ پی پہ جو ہم نے ٹرانزیکشن کی ہے وہ 209 روپے کی کی ہے جبکہ 209 روپے پہ جو ٹیکس ہمارا کٹ ہے وہ 12.3 روپے کٹ ہے ملک کے 13 روپے کر لو ٹھیک ہے 13 روپے حد مار کے ہوئے اور مل ہماری اتنی مہنگائی کے دور میں اتنے جی ایس ٹی پہ اور سب ٹیکسز لگا لوگوں کے ہامیں جو ہے نچوڑا جا رہا تھا سادہ پی نے ہمارا ہاتھ تھاما آکے اور بازی لے گیا باقی سب موبائل والٹ جو کارڈ ہیں جسا زندگی ہو گیا اور نیا پی ہو گیا جبکہ نیا پی کی ہم لوگ بات کریں تو نیا پی میں آپ سیم وہی گوگل ڈرائیو کی ٹرانزیکشن میں نے کی تھی گوگل ڈرائیو پہ سیم پیکج میں نے لیا تھا 209 روپے کا جبکہ 20 209 روپے پہ ایک سو چودہ روپے میرے کٹے تھے ایک سو چودہ روپے کے در اور پارہ روپے تیرہ روپے کے در اتنا زیادہ ڈیفرنس ان کی انٹرنیسٹل ٹرانزیکشن پہ آ رہا ہے تو کون سا کارڈ آپ چوز کریں گے کومنٹ سے بہت سے لوگوں مجھ سے یہ چیز پوچھتے ہیں کہ نیا پی بیسٹ ہے یا پھر سادہ پی پیسٹ ہے ٹیک ہے نیا پی اور سادہ پی کی دونوں کی اپنی اپنی ڈومین ہے کام کرنے کی اب سادہ پی الگ ڈومین سے آپ ٹرانزیکشن فریے لے سکتے ہو اور فوڈ پانڈا پہ کچھ نہ کچھ ان کے سیونگز ہو آتے رہتے ہیں مطلب کے پرومو کوٹس آپ لگائیں اور آپ کو یہ چیز ملے گی جیسے مجھے لگنے لگا تھا کہ سادہ پی بازی لے جا رہا ہے سادہ پی سلکر سادہ پی نے آتے ہی اتنا بڑا بم پھوڑا نیا پی پی کہ اب نیا پی کو سمبلنے میں کافی وقت لگ سکتا ہے وہ بم یہ تھا کہ انٹرنیشنل ٹرانزیکشن فی آ کے انہوں نے جسٹ اتنی کام کر دی کہ نہ ہونے کے برابر ہے ملہ بارہ روپے یا بیس روپے بھی کھارٹ لے تو یار بنتا ہے بیس روپے کی دیویسی بندہ آتے جاتے ہیں ہمیں ٹوفی لے لیتا ہے بچہ بھی آج گا لے پچاس روپے لیتا ہے آپ سے سکول جانے والا بچہ وہ بھی آپ سے پچاس سو روپے سکول لے کر ہی جاتا ہے اب نیا پی کو یہ چیز دیکھنی ہے کہ یار اتنی زیادہ انٹرنیشنل جو ٹرانزیکشن فی ہم چارج کر رہے ہیں اس کو کم لے کر آنا ہے تاکہ ہم ہمارا کمپیٹیٹر جو ہے سادہ پے اس کو ہم کمپیٹ کر سکے ادر وائز نیا پے جو ہے بلکل ڈاؤن چلا جائے گا اور سادہ پے اوپر کی طرف اوڑان بھر لے گا جو کہ اس نے بھر لیا اور تڑو دار مارکیٹنگ کے میسیجز کر رہے ہیں ای میلز کر رہے ہیں مجھے بھی کافی ای میلز آئے ہیں تو میں نے وہی ای میل دیکھا اور پھر لائف ٹرانزیکشن آپ کے لیے پروفارم کی اور جو انہوں نے بولا وہی انہوں نے کر کے بھی دیکھایا اب انٹر اگر ایک ٹرانزیکشن فیلڈ ہوگی تو وہ ریڈ ہو جائے گا دوسری فیلڈ ہوگی تو وہ ریڈ ہو جائے گا تیسری فیلڈ ہوگی وہ ریڈ ہے اور پانچ جگرپ ٹرانزیکشن آپ کے نیا پے کے کارڈ پہ انٹرنیشن فیلڈ ہو گئی تو آپ کا کارڈ بلوک ہو سکتا ہے اور اگر آپ ری فیلت کی ری سٹ نہیں کروانا ہوگی پیسے دے کے تو آپ کا کارڈ پرمنیٹلی بند ہو جائے گا یہی چیز نیا پے کے ڈے پر موfromفر م طرح بی رشتہ ت فیڑ تھی اور میں نے اس کو سمتھنگ روپیز دے کے پھر جا کے اپنی جو اپنی transaction international transaction فیڑ تھی اس کو reset کروایا جبکہ سادہ پہ total alternative چلتا ہے سادہ پہ خود سے ہی وہ ٹیکس پہ کرتا ہے لیکن ایک نقصان یہاں پہ آپ کو یہ ضرور دیکھنے کو ملتا ہے اگر آپ کا ایک سادہ پہ کا کارڈ ملٹیپل چینلز پہ لگا ہوا ہے لیکن جب آپ نے لی ہوئی ہے وہاں پر بھی آپ کا کارڈ منتلی بے سسپیکٹیو ہے اس کے بعد نیٹپلکس کی اگر آپ نے لی ہے وہاں بھی آپ کا سین سادہ پہ کا جب فیزیکل یا ویچولی کارڈ جو بھی آپ نے لگایا وہ لگا ہوا ہے اس کے بعد اگر بات کرے کہیں اور مطلب کے سبسکرپشن کوئی بھی آپ نے لی ہوئی ٹھیک ہے مطلب کے چار سے پائنچ جگہ آپ نے سبسکرپشن لی ہوئی ہے اور آپ نے وہ کارڈ ایڈ کیا ہوا ہے گوگل ایڈ یا فیس بک ایڈ کی بات کر لی تو وہاں بھی لگا ہوا ہے اور آپ کا کارڈ جو ہے آپ کے جو ایڈ وہ تھوڑا جو آپ نے کارٹ اماؤوٹ رکھی ہوئی تھی اسے تھوڑا ایکسیڈ کر گیا اب وہ چارج کرے گا وہ چارج کرے گا اگر آپ کی اکاونٹ میں بیلنس نہیں ہے تو وہ انٹرنیشن ٹرانزیکشن فیلڈ ہوں گی جب انٹرنیشن ٹرانزیکشن سادہ پہ کے فیلڈ ہوں گی تو وہ ٹیم ہی پے کر رہی ہوگی اس ریزن کہ آپ کا اکاونٹ خطر میں پڑ سکتے اور وہاں سے نیٹفلکس کی بھی سکریپشن جو آپ نے لیا منتھلی ایکسپائر ہو گیا بیلنس آپ کا پڑا ہوا ہی نہیں ہے یہاں پہ تو جتنے بھی آپ نے کارڈ جہاں جہاں بھی لگائیں وہ ایک ساتھ جو ہے اگر آپ کے کارڈ کو چارج کر رہے ہیں اور آپ کے پاس بیلنس نہیں ہے تو پھر آپ کے لئے مسئلہ کر رہی ہو سکتا ہے اور دوسری پرابلم یہ ہے کہ اگر آپ نے وہ کارڈ ملٹیپل سیشن پہ لگایا ہے چیزوں پہ لگایا ہے لیکن آپ نے کارڈ فریز کیا ہوا ہے تب ہی وہ انٹرنیشن ٹرانزیکشن تو جو ہے وہ ملٹی ٹرانزیکشن وہ کمپنیز آپ کے کارڈ کو چارج تو کر رہی ہیں لیکن آپ کے پاس بیلنس ہی نہیں ہے ملٹ پہ بیلنس جا ہی نہیں رہا ایسی سیچویشن میں سادہ پہ آپ کو بینہ وارننگ دیئے ملٹ پہلے وارننگ دے بھی دیتے ہیں تو اگر نہ بھی ہو تو میکسیم میں ایسا ہوتا ہے بینہ وارننگ دیئے بھی آپ کا جو اکاؤنٹ ہے وہ پرمنٹی بلوک ہو جاتا ہے اور اس کے بعد میں نے دیکھا نہیں ہے کہ کسی کا جو ہے وہ اکاؤنٹ اوپن بھی ہو آئے ابھی تک تو خیر میں نے نہیں دیکھا اگر بھی فرض ہو بھی جاتا ہے تو ملٹ بڑی منترلوں کے بعد میں بھی ہو سکے اور جو آپ کا بیلنس ہو میں بھی کچھ نہ کچھ کر کے آپ کو ٹرانسور کر رہی دیتے ہیں لیکن تنگ بہت زیادہ ہوتے ہیں تو یہ کمپیریزن امید ہے کہ آپ کو وہ سمجھ میں آیا ہوگا تو یہاں پہ سادہ پہ جو ہے وہ نیا پہ پہ کافی زیادہ بھاری پڑ گیا اور سادہ پہ اڑان ایک انٹرنیشنل ٹرازیکشن جو انہوں نے فی کم کر کے نیا پہ کو تو دور ہی کہیں چھوڑ دیا اور نیا پہ اس کے آس پاس بھی کہیں نہیں لگتا تو یہ ایک خوشکبری ہے ہمارے انٹرنیشنل ٹرازیکشن کو پرفارم کرنے کے لئے فیس بک ایڈ گوگل ایڈ جہاں بھی آپ چلا ہو جہاں بھی آپ ایڈ چلانا چاہو میرے لیے سپیسفک میرے ہی فیلڈ کے لئے اگر میں دیکھو تو مجھے کافی زیادہ پہلے ٹیکس پڑھ رہا تھا اور اب سادہ پہ نے یہ جب خوشکبری دی ہے تو مطلب کے میرے علاوہ اور بھی کافی لوگوں کے نہارے ہو گئے اور ویڈیو کافی لمبی ہوگی ہے مجھے پتا ہے لیکن یہاں پہ جتنی بھی چیزیں تھی وہ ساری میں نے وہ بتائی جو آپ کے کام کیوں اور امید ہے کہ آپ نے یہ چیزیں دیکھی بھی ہوں گی اور آپ کو سمجھ بھی آیا ہوگا کہ کون سا کارڈ زیادہ بہتر پرفارم کر رہا ہے سادہ پہ کا کارڈ جو ہے وہ تھوڑا فیزیکل کارڈ مہنگا ضرور ہے لیکن کام بھی اچھا کرتا ہے ہاں اگر آپ نہیں use کرنا چاہتے ہیں یا نو میٹر آپ کے پاس فیزیکل کارڈ نہیں ہے تو آپ کے پاس ویرچولی کارڈ تو بھی لے بھلے ویرچولی کارڈ بھی تو ویسے ہی پرفارم کرے گا جیسے آپ کا فیزیکل کارڈ کرتا ہے ہاں آپ کو میری طرح اگر بہت زیادہ شوک ہے کارڈ جمع کرنے کا تو تب آپ مانگوا سکتے ہیں ویرچولی کارڈ جو سادہ پہ کا اور نیا پہ کا وہ بھی سیم بھی ٹرانزیکشن پرفارم کرتے ہیں کیونکہ وہ بھی ویزا کا ہے اور وہ بھی ویزا کا ہے سیم جو کارڈ کا نمبر اور وہ ایشو نہیں ہے تو یار ویرچولی کارڈ تو آپ کے پاس آئیابل ہے آپ کے اپ پہ ہی ہے کھولو ٹرانزیکشن کرو اور انچوائی کرو امید ہے کہ آپ کو آج کی اس ویڈیو کو دیکھ کر کافی مزا آیا ہوگا اور کافی زیادہ نولیج آپ کو ملا ہوگا اور یہ جو ساری چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں یار کافی زیادہ محنت ریسرچ اور ساری چیزوں کے بارے بتا رہا ہوں اس سے پہلے میرے چینل پر جائیں تو کافی زیادہ آپ کو کارڈ کے بارے میں بھی ویڈیو ملیں گے اور اس کے بعد بھی کافی زیادہ کارڈ کے ہی ویڈیو آئیں گی ویزا ورسز ماسٹر کارڈ ماسٹر کارڈ ورسز وون لنک وون لنک ورسز پی پاک اور سب کی ایڈیس ایڈانٹیج کیا ہے کہاں کہاں چلے گا کیا ہوگا اے ٹو زیڈ سب کچھ رہنے والی ویڈیوز میں آئے گا تو امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو کی ضرور سمجھائی ہوگی اگر کچھ رہ گیا ہو آپ نے کچھ سجیچن دینی ہو کومنٹ میں ضرور لکھ دیجئے گا اور مجھے انفارم کر دیجئے گا نیکس ویڈیو میں آپ کی وہی چیز میں آگے بھی لوگوں کو بتاؤں گا اور ہو سکتا ہے کہ وہ میرا بھی ہلپ کریں اور باقی اور لوگوں کو بھی ہلپ کریں جو کہ مجھے نہ پتاؤ اس لیے آپ بھی کنٹریبیٹ کریں اور جو اس ویڈیو میں رہ گیا وہ آپ تو کومنٹ باکس میں آپ بتا دیں تو خوش رہی ہے آواز رہی ہے مجھے بھی اپنی دعوں میں یاد کریں تو ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک لئے ٹھیک کیر گوڈ بائی